نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی تو گاہے با گاہے پاور شوک کر رہی ہیں یعنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہیں لیکن ملک کے سیاسی منظر نامے پر دھماکے دار انٹری کے بعد استقام پاکستان پارٹی ابھی اتنی مستاقب نظر نہیں آ رہی جتنی سیاسی پندت پیش کوئیاں کر رہے تھے جہانگیر ترین کے ساتھ جمع ہونے والے پی ٹی آئی کے چند بڑے نام استقام پاکستان پارٹی کی پہلی پریس کانفرنس میں تو نظر آئے لیکن اس کے بعد کسی اور اہم شخصیت یا شخصیات نے اس پارٹی کو ابھی جوائن نہیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس نئی جماعت کا اب تک منشور اور پارٹی پرچم بھی فائنل نہیں ہو سکا اسی طرح پارٹی کے نام پر اس وقت ایک تناظر سامنے آیا جب میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ استقام پاکستان پارٹی پہلے ہی احمد کلیم نامی شخص کے نام پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریجسٹرڈ ہے پارٹی کے نام استعمال کرنے پر احمد کلیم میں جہانگیر ترین کو نوٹس بھی بجوار رکھا ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف کے سابق رہنما محمود مولوی نے گزشتہ دنوں ایک ٹی وی پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ فواد چودری علی زہدی اور عمران اسماعیل نے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی جوائن کر لی ہے لیکن اب انہوں نے اپنے موقف سے یوٹن لیتے ہوئے ایک اور ٹی وی پروگرام میں انکشاف کیا ہے کہ فواد چودری، عمران اسماعیل اور علی زہدی نے ابھی تک آئی پی پی کو افیشلی جوائن نہیں کیا ہے گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر یہ خبر گرم تھی کہ پرویس خٹک اور اسد عمر بھی آئی پی پی میں شامل ہونے والے ہیں لیکن بعد ازاں اپنے ٹویٹر پیغام میں پرویس خٹک نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ نہ تو جہانگیر ترین سے میری ملاقات ہوئی نہ ہی میں کسی پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں دوسری جانب آئی پی پی کے آن چودری، وزیراعظم شہباز شریف کے مشیر برائے کھیل و صحیحت اور نومان لگڑیال معامل خصوصی ہیں لیکن پارٹی صادر عبدالعلیم خان نے انہیں اردوں سے مصطافی ہونے کی ہدایت کرتی ہے آئی پی پی کا وجود جیسی سامنے آیا تو نوم لگ نے اسے خوش آمدیت کا تھا اور ساتھ چلنے کے عظم کا اظہار کیا تھا اس تحقہ میں پاکستان پارٹی نے انتخابات میں بھی بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس زمات کی سیکرٹری اطلاعات فردوس آشکاوان یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ بہت جلد ان کے پارٹی میں کھڑکی توڑ انٹریان نظر آئیں گی